ایک ہندو بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ دیکھو آپ کے ہاں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل رات کے آخری پہر میں زمین سے قریب ترین آسمان پر آتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو مجھ سے مانگ لے تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ زمین پر تو سارا وقت کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے تو کیا سارا وقت مجھے آسمان پر ہوتا ہے اگر زمین سے قریب ترین آسمان پر سارا وقت ہوتا ہے تو پھر باقی جگہ پر باقی کام اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب خدا بزرگ برتر اللہ کو یہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں اپنے جیسے انہوں نے بنا رکھے ہیں بھگوان بنا رکھے ہیں انسان جیسے جنہیں پھر یہ دیوتا بنا کے آسمانوں پر چڑھا دیتے ہیں اور وہ انہیں دیکھتا رہتا ہے ان کے تخیلات میں ان کی امیاجنیشن میں جو انہوں نے ایک تصویر بنا رکھی ہے یہ اسی لحاظ سے ہر چیز کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ عز و جل کی صفات پروپرٹیز کیا ہیں کوالٹیز کیا ہیں وہ اول اور آخر ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہوا الاول اور ہوا الاخر کو نہیں سمجھتے وہ شروع سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے وہ ٹائم اور سپیس کا محتاج نہیں ہے وہ مکان کا محتاج نہیں ہے اس کو نیسیسری نہیں ہے مکان جس کو آپ ٹائم اور سپیس انگریزی میں آپ سمجھ لیں اگر وہ لا مکان وہ مکان کا محتاج نہیں ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر کہیں ہے تو کہیں نہیں ہے وہ ایسے نہیں ہے وہ اللہ ہے اس کو بندہ نہیں سمجھ سکتا وہ خدا ہے اقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا یہ ہماری اقلوں سے بہت بلند ہے اس کی ذات بہت عالی ہے تو اس لیے بندے کو اپنی چھوٹی سی اقل میں ان چیزوں کو سوچنا نہیں چاہیے ہاں اس کو سوچنے کا میں تمہیں اگدابیہ بتاتا ہوں کہ وہ اس کا یہ کرم ہے اس کا یہ رحم ہے اس کی یہ بلیسنگ ہے کہ وہ اس بات کو اس نے اپنے بندوں کو بتایا ہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے تو وہ دنیا کے قریبی آسمان پر یوں اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھتا ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے تو دنیا میں ہر جگہ اس کے بندے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑے رکھتا ہے یہ اس کی رحمت کا پہلو ہے ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور نیکس ٹائم اس طرح کے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی لوچا کرے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو وہ اپنے دماغ کے بنائے ہوئے دیوی دیفتانہ سمجھیں کہ جو زمین سے اٹھا کے آپ نے آسمانوں پر بچھا دیئے ہیں اور وہ کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھگوان پر سند ہوئے یہ وہ معاملہ نہیں ہے اللہ ہے وہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسے ان دمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جس کے کریئیشنز جو ہے جو اس کی مخلوق ہے وہ اس چیز کی محتاج ہے وہ کریئیٹر ہے وہ کریئیٹر ہے لفظ کریئیٹر کو پہلے سمجھو اور اس کا اطلاق ان دیوی دیفتانوں اور مورتیوں پر نہ کرو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی